بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایم ایسی پار ٹو کا پہلے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے جو پڑھنا ہے وہ لپلاس ٹرانسفارم شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو بک ہم یوز کریں گے لپلاس فوریر اینڈ زی ٹرانسفارم بائی زیڈر بھٹی پبلشڈ بائی علمی کتاب خانہ اردبزار لاہور اور یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے اب یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اردبزار جا کے ہی بک پرچیز کریں آپ علمی کتاب خانے کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں لپلاس ٹرانسفارم کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں لپلاس ٹرانسفارم پہلے تو یہ ایک انٹیگرل ٹرانسفارم ہے اس میں انٹیگریشن انیوالڈ ہے اور بیسیکلی وہ کرتی کیا ہے کہ ایک فنکشن کو کسی دوسری فارم میں کنورٹ کرتی ہے تو ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں لپلاس ٹرانسفارم کنورٹ کرتی ہے f of t is denoted by Laplace transform of f of t and is defined as Laplace transform of f of t is equal to integral 0 to infinity e raised power minus st f of t dt جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ integral transform ہے integration is involved ہے تو یہ اس کی definition ہے e raised power minus st جو ہے وہ kernel of transformation کلاتا ہے اور f of t جو ہے وہ خاص قسم کی کچھ condition setback کرتا ہے پیس پیس کنٹینز ہوتا ہے اس interval میں تو اس product کی integration اگر ہم کریں تو جو function نیا آئے گا that will be the Laplace transform of the original function f of t اب جب آپ یہاں گوھر کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس کی intention کریں گے e raised power minus st f of t اس کی intention آپ نے کس کی respect کر رہی ہے t کی respect کرنی ہے تو جب آپ اس کی intention respect to t کر لیں گے تو پھر جب variable میں upper limit or lower limit بھی put کرنی ہوتی ہے t کی جگہ upper limit or infinity اور lower limit zero put کریں گے تو t تو گاہ بہت جگہ نا تو آپ کے پاس رہ کے جائے گا جو نیا function رہے گا وہ کس کا ہوگا وہ کسی اور variable کا function ہوگا اور کون سی چیز رہ گی ہوگی کون سا variable رہ گیا ہوگا s تو اس کو ہم denote کرتے ہیں f of s سے دو تبدیلی آئیں گی اس میں ایک تو function بزاتے خود change ہوگا f of t جو ہے وہ change ہوگے کسی اور form میں آ جائے گا ایک بات دوسرا variable t کی جگہ آ جائے گا s وہ کیسے آ جائے گا میں نے بتایا آپ کو کہ جب آپ upper limit or lower limit put کر دیں گے تو t تو فارہ ہو جائے گا t تو رہ گئی نہیں تو لہٰذا آپ کے پاس s آ جائے گا تو دو تبدیلی آئیں گی ایک example کے ذریعے اگر ہم اس کو solve کریں اس کی کسی خاص function کے لپلاس transformation find کریں with some example تو تب آپ کو concept شاید مزید clear ہو تو example ہے جی find the لپلاس transform of f of t is equal to 1 اس کا solution دیکھتے ہیں اگر آپ لپلاس transform سب سے پہلے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ formula لکھیں جو میں نے اوپر بھی لکھا ہے لپلاس transform کا تو لپلاس transform کا formula کیا ہے zero to infinity e raised per minus s t f of t dt اب ہمارے case میں f of t کیا چیز ہے بتائیں گے ہمارے case میں f of t 1 ہے one کی لپلاس transform find کرنی ہے تو یہاں ہم e raised per minus s t اور f of t کی جگہ پانے لگا دیں گے اب اس کی integration کرنی ہے تو zero to infinity basically integration کیس کی کرنی ہے e raised per minus s t integration کیا ہوگی اس کی integration e raised per minus s t as it is رہے گا اور power کے derivative سے آپ divide کریں گے power کیا ہے minus s t ہے اس کا derivative کیا ہے گا minus s ہے گا شاباز کیونکہ derivative لینے ہے respect to t تو وہ minus s سے آپ اس کو divide کریں گے اور اور ویس ہم یہ بات اچھی بتائیے آپ نے کہ power کا derivative آنا ہے minus s because derivative لیے جا رہا ہے respect to t تو اس سے اپنے divide کرانا ہے اب اس کی simplification کرتے ہیں تو e raised per minus infinity minus e raised per zero over minus s یہ کیسے ہوا جب آپ t کی جگہ infinity put کریں گے e کی پر minus infinity ہو جگا پھر minus کر کے t کی جگہ zero put کریں گے e پر zero ہو جگا divided by minus s then this will become e raised per infinity جو ہے وہ آجے گا e raised per minus infinity zero ہو جگا کیسے ہو جگا بھلا اس کو ہم لکھیں کہ one over e raised per infinity اور e raised per zero one ہوگا minus s اب یہ e raised per infinity جو ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے infinity کے minus one over minus s اور one over infinity کس کے برابر اور یہ کس کے برابر آجے گا one over s تو ہم نے find کر لیا laplace transform of one کس کے equal ہے one over s کے آگے چل کے یہ formula کے طور پر use ہوگا یعنی ہم بار بار کوئی question اور اگر کر رہے ہیں جس میں ہم نے laplace transformation کسی اور چیز کی find کرنی ہے اور وہ find کرتے کرتے درمیان میں laplace transformation of one بھی معلوم کرنی آگئی ہے تو ہم یہ سارے steps اس وقت نہیں کریں گے اس وقت ہم اس کو ایزا formula use کریں گے لیکن اس وقت اگر find کرنے کہہ دے آپ کو لیدہ سے کہہ دے کہ laplace transformation of one find کریں تو پھر آپ یہ steps کریں گے اچھا آپ دیرا غور کریں کہ اس کا comparison کر لیں کہ جو original function تھا اس کا graph کیا تھا اور اس کی laplace transformation لینے کے بعد اس کا graph کیا تھا آپ دیکھیں original function تو constant function تھا f of t is equal to one اور جو اس کا laplace transformation لینے کے بعد اگر جو original function ہے اس کا اس کے لئے t axis اور یہ f of t axis تو اس میں کیا کہا وہاں اس نے one ہی ہے نا parallel to t axis f of t one کیسے رہے گا یہ f of t یہ 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 تک one value وہ یہ کہہ رہا ہے کہ f of t is equal to one f of t is equal to one کا مطلب کیا ہے کہ آپ t کی جو مرضی value put کریں f of t one رہنا ہے تو آپ t کی value جو مرضی یہ t کی value آتی جائیں gip put کرتے جائیں f of t vertical ہی آنا وہ بانی رہے گا تو graph یہ بنے ہے تو کانسٹنٹ فنکشن یہ تو گراف ہو گیا گراف آف ایف آف ٹی ایف آف ٹی اب ہم آتے ہیں کہ جب اس کی لپلاس پانسرمیشن لے لی تو اس وقت جو فنکشن بنا یہ ایس ایکسس اور یہ آپ کے پاس آئے گا ایف آف ایس جو اس کا گراف آپ کیا بنے گا دیکھیں اگر آپ غور کریں ایک تو اس کی ویلی زیرو تو آپ پوٹی نہیں کر سکتے زیرو تو آئے گی نہیں زیرو پوٹ کرے گی تو سامتنگ ابر زیرو جی ہے لیکن ایک بات ہے اگر آپ ایس پوزٹیف پوٹ کریں ایف آف ایس کی آئے گا پوزٹیف ہی آئے گا اگر ایس نیکڈیف پوٹ کریں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو گراف اس کا بنے گا وہ کس کس کوارڈنٹ میں بڑھنا ہے یہ اگر آپ ایس پوزٹیف آف ایس پوزٹیف سےپوٹ کرتے ہیں ایف آف ایس پوزٹیف ہ scrub ہے تو کوارڈنٹ یہ بنتا ہے اور دونوں نیکہٹیف کہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں آپ کے پاس کیا ہوگا یا et x نیکیڈیف ہوگا اور یہ y پوزٹیف ہوگا یہاں دونوں ای طابت نہیں ہوگا ہے یہاں کے ایک پوزٹیف ای اور weén PBG نیکیڈیف تو جو مارا گراف ہائے گا یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا گراف جو بنے گا وہ فرس قوارڈنٹ اور تھرڈ قوارڈنٹ بنے گا ایک چیز ہو s کی ویلی ون پٹ کریں f of s کی بان رائے گی s کی ویلی 2 پٹ کریں f of s کی ہو جگہ 1 by 2 یعنی جیسے جیسے s بڑھتا جائے گا 1 over s کم ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے s چھوٹا ہوتا جائے گا تو f of s بڑھتا جائے گا اس کا گراف اس قسم کا بنے گا یہ دیکھیں نا یہاں پہ فرض کریں s کی ویلی 1 ہے یا s کی ویلی یہاں پہ 1 ہے فرض کریں f of s یہ بان ہو گیا اب اس کے بعد آپ جیسے جیسے s کی ویلی کم کرتے جاتی ہیں چھوٹی کرتے جاتے ہیں تو f of s بڑھتا جاتا ہے تو گراف اوپر جا رہا ہے جیسے s بڑھتا جاتا ہے تو one over s چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو گراف اس طرف آ رہا ہے اسی طرح یہاں بھی یہی سیچویشن بننی ہے یہ اس طرح کا اس کا گراف بننی ہے تو آپ گرافیکلی ڈیفرنس دیکھیں کہ یہاں پہ اس کا گراف جہا ہے constant function کا گراف تھا اور یہ گراف آپ دیکھ لیں ہیں کہ first اور third quadrant میں کسی اور طرح کا گراف ہے تو لپلاس transformation لے کے دو چیزیں ہمیں سیکھی ہیں تو ایک تو function تبدیل ہو جاتا ہے اس کا variable تبدیل ہو جاتا ہے اور دوسری جو important چیز ہے graphical structure اس کا کہ گراف بھی entirely different ہو جاتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہر function کا گراف آپ بنا کے اس کو ضرور دکھائیں اور بعض تو بنیں گے بھی نہیں تو پھر آپ computer صحیح بنا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے صرف لپلاس transformation find کرنی ہے next example اگر ہم دیکھیں لپلاس transform of t اگر find کریں تو فارمولا تو پھر وہی ہے لپلاس transformation کا integral zero to infinity iris par minus st t dt یہی تھا نا لپلاس transformation f of t کس کے برابر ہے iris par minus st f of t اب f of t تو آپ کا ہو گیا t تو وہ آپ نے لگا دیا اب obviously اس کی تو integration بھی parts ہی کریں گے دو functions کی product کی integration بھی parts کرتے ہیں آپ integration بھی parts کرتے ہیں ایک کو first function ایک کو second رکھتے ہیں اور second کے اس کو رکھتے ہیں جس کی integration آسانی سے ہو جائے اب ان دونوں کی آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن اس کو second رکھنے سے یہ t square آ جائے گا تو اب اگر integration دونوں کی آسانی سے ہو سکر ہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ایسی چیز کو second function رکھتے ہیں جس کی integration کرنے سے power increase نہ کرے لہٰذا ہم اس کو اس کو second function رکھتے ہیں اور اس کو first function چونکہ اس کو کر ہم second function رکھیں اس کی integration تو سانی سے ہو جائے گی لیکن power increase کر جائے گی اس کی بھی integration سانی سے ہو جاتی ہے اور power بھی increase نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو ہم second function رکھتے ہیں اب formula کیا ہے integration میں parts کا first function as it is رکھتا ہے اور second function کی integration اب اس کی integration کیا ہے first function as it is second function کی integration first function کا derivative and second function کی integration next جی ہمارے پاس limits put کرنی ہے آپ نے تو limits put کرتے ہیں جب آپ انفینٹی یہاں میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ انفینٹی پوٹ کروں تو آپ کے ذہن میں question آتا ہے کہ شاید یہ T انفینٹی ہے تو انفینٹی into something انفینٹی ہو جائے گا وہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں upper limit کے لیے upper limit کے لیے میں U approaches infinity کر دیتا ہوں اور T کی جگہ میں U لگا دیتا ہوں T رس پار minus SU یہ upper limit کے لیے اور اس کے بعد minus lower limit put کرنی ہے lower limit تو آج نہیں ہے zero question سمجھ یہ step سمجھ آ گیا پڑا میں نے کیا کیا upper limit direct میں نے infinity put نہیں کی اس کو میں نے ایک U کہہ دیا اور U کو approach کرا دیا infinity صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور lower limit تو میں put کر سکتا ہوں جیسے ہی میں lower limit T کی جگہ zero put کروں گا اور وہ zero ہو جائے گا تو وہ میں نے لگا دیا فوری طور پر یہ minus اور یہ minus یہ جگہ plus one over s zero to infinity E raise per minus s t dt یہ بات آپ کو سکلیر ہوئی نا کہ میں infinity ویلا concept آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں میں نے dark limit نہیں put کی ہے میں نے اس کو limit لے لی ہے اچھا جی اب اس میں تو minus one over s تو چلا جائے گا باہر اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اور یہ رہے گا limit U approaches infinity U over E raised per s u ایسے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں E raised per minus s u تھا نا تو وہ denominator میں آگے E raised per s u ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ ہم آج جاتے ہیں one over s اب اس کی تو انٹینکشن پر پارٹس کی ضرورت لی ہے یہ تو lared integrate ہو جائے گا اس کو integrate کرتے ہیں E raised per minus s t over minus s اور limits بھی obviously put آپ نے ٹھیک ہے تو اب کیا باتا ہے minus one over s limit U approaches infinity اب یہ دیکھیں یہ میں اس کو simplify کر دوں آپ کو کہ کیا یہ infinity or infinity form نہیں ہو جائے گی یہ وڑی اگر میں یہاں پہ U کی جگہ infinity put کروں infinity آجے گا ایدھر بھی infinity آجے گا infinity form ہو جائے گی اس لیے پھر میں نے کیا کرنا ہی یہاں پہ لاؤپیٹر ڈول لگانا ہے لاؤپیٹر ڈول میں کیا کریں گے اوپر والے کے لہدہ سے derivative نیچے والے کے لہدہ سے اوپر والے کا derivative ہجے گا u کا one اور اس کا کیا ہجے گا E raised per s u اچھا limit ابھی ختم نہیں ہوگی limit تو لگی رہے گی نا ابھی تو آپ یہ لکھتے رہیں گے نا limit u approaches infinity لاؤپیٹر ڈول اپلائی کرنا ہے u کا derivative one اور E raised per اور اس کا derivative کہے گا s u اور ساز s کیونکہ یہ کونسی فارم ہے یہ infinity over infinity فارم ہونے کی وجہ سے لاؤپیٹر ڈول اپلیکی بل ہو گیا اب یہاں کیا آجاتا ہے minus one over s square E raised per minus E raised per جب آپ نے infinity پوٹ کرنا ہے E raised per minus infinity minus E raised per zero اب آپ دیکھیں minus one over s تو یہ آپ اگر u کی جگہ infinity پوٹ کرتے ہیں تو E کی پاور infinity آجائے گا اور یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس minus one over s square E raised per minus infinity zero اور E raised per zero one اب یہ کیا آجائے گا یہ بھلا اچھا ہے اس نے اس نے اس نے ختم ہی ہو جانا ہے یہ آجائے گا minus one over s square اور ساتھ کیا آجائے گا one over infinity اور وہ کیا آجائے گا پلس one over s square one over infinity zero نہیں ہو جائے گا پلس one over s square تو ہم نے جیسے یہ فارمولا فائنٹ کیا تھا لپلاس transformation of one one over s square rubber ہے ابھی ہم نے ایک اور چیز فائنٹ کر لی ہے کہ لپلاس transformation of t is equal to one over s square یہ بھی ہم نے فارمولا جہاں ڈرائیو کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک جنرل فارمولا ڈرائیو کرنے لپلاس transformation of t rase per n تاکہ وہ آگے چلکے use ہوتے رہیں تو لپلاس next فارمولا کہنے ہیں آپ اس کو لپلاس transformation of t rase per n now using the definition of the لپلاس transform ہم یہاں پہ لکھتے ہیں integral zero to infinity t rase per minus s t اور کس کی لپلاس transformation نہیں ہے t m کی procedure بھئی ہوگا کیا کریں گے آپ integration بھئی parts کرنے ہی ہوگی اس کو second function اور اس کو first function اپنا ہوگا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ first function as it is اور second function کی integration کیا ہے گی this one zero to infinity یہ سمجھا رہی ہے نا first function t rase per n as it is اور second کی integration ڈی 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 integral zero to infinity first function derivative n t rase per n minus one اور second function کی integration e rase per minus s t over minus s dt یہ clear ہوئی بات First function کا derivative اور second function کی integration یہ جیسے میں نے بھی اپتا ہے آپ کو یہ تو zero ہو جاے گا minus minus plus n over s اور 0 to infinity t raised per n minus 1 e raised per minus st dt اب اگلی step جو ہے وہ دیکھیں میں نے integration کی تھی e raised per minus st t کی power n کی تو ہوا کیا یہ power جو تھی نا n کی یہ t کی یہ آگی نیچے اور ایک ایسا آگیا اس کا حضرت اگر میں اس کی دوبارہ indiction کروں گا تو کیا ہوگا ایک یہ power جو ہے نیچے آئے گی اور ایس کی power کیا ہو جے گی سمجھا رہی ہے اور اندر integral کے اندر کیا رہے گا 0 to infinity e raised per n minus 2 e raised per minus st اب steps چکے similar ہیں تو میں یہ repeat نہیں کروں گا یعنی یہ ساری working کر کے میں دوبارہ نہیں آوں گا مجھے پتہ چل گیا یہاں پہ e raised per minus st into t raised per n کی جب integration میں کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کی power جو ہے n نیچے اتر آتی ہے اور ایک s سے divide ہو جاتا ہے اور power کم ہو جاتی ہے اب یہ اور یہ format تو سیم ہی ہے نا اب اس کی دوبارہ integration ہونی step سے کریں تو ہونا یہ ہے کہ یہ power n minus 1 نیچے اتر آنی ہے اور ایک s نیچے آ جانا ہے n پہلے ہی مجود ہے ایک s بھی مجود ہے تو n into n minus 1 over s square ہو جائے گا اور وہاں ایک power اس کی کام ہو جائے گی تو یہ سلسلہ آگے کہاں تک ہم کرتے جائیں گے n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 2 1 over s کی power کتنی آ چکی ہوگی n دیکھیں کیسے پلا اب آگے کیا رہ چکا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ رہ چکا ہوگا zero to infinity e raise power minus s t dt یہ طرح دیکھیں start ہم نے لیا تھا t کی power n سے اب t کی power n آہستہ ہم نے ختم کرنی ہے تو ہمیں کتنی دفعہ n time integrate کرنا ہوگا جب پہلی دفعہ integrate کرتے ہیں تو n آتا ہے دوسری دفعہ integrate کرتے ہیں تو n minus 1 آتا ہے تیسری دفعہ کرتے ہیں جب آپ اس کو n time integrate کریں گے تو آخر میں 1 آجے گا اور ہر دفعہ کیا ہونا ہے ایک s denominator میں آنا ہے ایک s denominator میں آرہا ہے n times آئے گا تو s کی power n ہو جائے گی تو یہ تو ختم ہوا وہاں اب ہم اس position میں یہ اوپرولہ جو ہے n into n minus on up to so on اس کو ہم کس کے brother لکھ سکتے ہیں n factorial over s raise power n اور اس کی intuition کریں آپ پھر e raise power minus s t over minus s zero to infinity پھر کیا ہوگا this will be n factorial over s اپر limit لگائیں e raise power minus infinity lower limit e raise power zero over minus s یہ پھر وہی بات بند نہیں ہے e کی power minus infinity zero ہو جانا ہے e کی power zero one ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا یہ کہ n factorial over s raise power n zero minus one over minus s this will be this will be n factorial over s raise to power n plus one کیسے بھلا minus minus cancel ہو جائے گا s کی power n already ہے اور ایک کیا آجے گی s کی وہ بھی آجے گا ایک ایس اور آجے گا s کی power n plus one بن جائے گی تو پھر ہم نے ایک general formula پروو کر لیا t کی power n کی لپلاس transform یعنی ہم نے ایک formula پروو کر لیا لپلاس transform of t raise per n is equal to n factorial over s raise per n plus one یہ ہم نے formula پروو کر step clear ہو گیا اب ہم ایک اور formula کی طرف چلتے ہیں لپلاس transform of e raise per a t is equal to f of s minus a یہ بھی بڑا ایک important formula ہے لپلاس transformation of e raise per a t next formula کی طرف چلتے ہیں لپلاس transform of e raise per a t is equal to one over s minus a یہ ایک فامولا ہے اس کے proof کی طرف چلتے ہیں لپلاس transformation of e raise per a t کیا ہوگی definition اس کی zero to infinity e raise per minus s t تو لازمی آنا ہے کرنی transformation یہ جو برزی change ہو جائے اس سے change نہیں ہونا ساتھ ہی ساتھ کیا ہے e raise per a t یہ ہی ہے نا the last transformation of f of t is equal to zero to infinity e r s t f of t dt f of t e e raise per a t a a chan ab is ki integration karn karn se pahle s simplification karn karn r par minus s t plus a t dt اور is کے بعد zero to infinity e raise par minus s minus a t دو چیزیں ہم n negative sign b t b common is karn e raise par minus s minus a t اور جیسے آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ اس کی power سے derivative سے divide بھی کرنا ہے تو power کیا ہے minus s minus a t اس کا derivative respect to t lیں گے تو minus s minus a zero to infinity اپنے ریمان لگائیں e raise par minus infinity e raise par zero over minus s minus a اب سب کو پتا ہے e raise par minus infinity zero اور e raise par zero one over one s minus a تو کس کے برابر آ گیا one over s minus a تو ہم نے formula drive کر لیا ہے کون سا formula تھا laplace consumption of اور جیسے میں نے اگر بتایا کہ جیسے جیسے ہم formula drive کرتے جائیں گے ان کو آگے استعمال کرتے جائیں گے یعنی ہم نے formula drive کیا ہے laplace transformation of e raise par a t is equal to one over s minus a اب آپ کو میں assignment دے رہا ہوں کہ آپ یہ خود معلوم کر کہ laplace transformation of e raise میں چیک بھی کروں گا laplace transformation of e raise par minus a t is equal to one over s plus a یہ آپ نے خود drive کر رہے پڑا آسان ہوگا ایسا مشکل نہیں اب ان formulas کو basically یہ formula ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم ایک اور formula drive کرتے ہیں formula laplace transformation of sin k t یہ ہم نے find کرنا ہے اور laplace transformation of sin k t کیسے کریں گے zero to infinity e raise par minus s t sin k t dt t ایسے ہوا sin k t dt اب یہ ہم نے trigonometric function کا formula use کرنا ہے trigonometric function کا formula وہ کیا ہے یہ آپ کو یاد ہے sin x کس 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 par oita x minus e r minus x over two oita complex numbers میں آپ نے یہ formula پڑھا ہوگا یہ formula میں use کرنے لگا ہوں تو میرے پاس آجے گا integral zero to infinity e raise par minus s t sin k t kis کے برابر ہو جائے گا اس کے مطابق e raise par oita k t e raise par minus oita k t over two oita dt کلیر ہوگی بات اچھا اب اس کو دو integral اس کے بنا لیتے ہیں one over two oita باہر بے جائے integral سے zero to infinity e raise par minus s t into e raise par oita k t minus e raise par minus oita k t dt یہاں جگہ one over two oita integral zero to infinity e raise par minus s t into e raise par k t dt minus one over two oita integral zero to infinity e raise par minus s t into e raise par minus k t dt کی ابھی working سمجھ آرہی ہے پہلے تو میں نے sin k t کی جو value تھی وہ لگئی ہے اس کے بعد میں s minus ڈ minus t basically common نکال 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 اے zero ہو جاتا ہے zero to infinity e raise par minus s minus k t سمجھ جائی نکال نکال s رہ گیا اور minus ہو گیا اور t ڈ ڈ t یہاں بھی minus one over two oita zero to infinity e raise par minus s plus oita k t dt یہ آگیا اب اس کی ڈیشن وڈی سانی سے ہو جائے یہ آپ بتاتے ہوتے ہیں مجھے کہ e raise par minus s minus oita k t ویسے رہنا ہے اور اس کی power کے ڈیر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کیا بنے گا یہاں پہ one over two oita e raise par minus s minus oita k t over minus s minus oita k zero to infinity ٹھیک ہے یہ پہلا جو integral تھا اس کو evaluate کی ہم نے اور جو دوسرا integral ہے minus one over two oita یہاں کیا ہوگا e raise par minus s e raise par minus s minus oita k اس کی intuition آگی minus plus oita k t over minus s plus oita k اور پھر اس کی limit لگیں گی zero to infinity سب آگی e raise par minus s plus oita k t divided by the derivative of its power اب آپ نے صرف limit سی put کرنی ہے one over two oita upper limit put کرتے ہیں minus s minus oita k اس کے ساتھ جب put کریں گے upper limit put کریں دیں na t کی جگہ infinity put کریں گے this will become minus infinity minus 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 oita k اور minus one over two oita minus minus infinity zero over minus s plus oita k انٹو ایس پلس اویٹا کے اور یہاں پھر کیا رہے گا ایس پلس اویٹا کے مائنس ایس مائنس اویٹا کے دس ویل بی ایکل تو وان اگر ٹو ایٹا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایس اور یہ مائنس ایس کینسل ہو جائیں گے ایس اور مائنس ایس اور اور اوپر کیا رہے گا اوکے پاس ٹو ایٹا کے اور یہ اے مائنس بی انٹو ای پلس بی کس کے لابر ہوتا ہے اے سکیر مائنس تو یہ بن جگہ ایس سکیر مائنس اویٹا سکیر کے سکیر تو یہ ایٹا ٹو ایٹا اس سکت کینسل کر دیں تو یہ بن گیا کے اور ایٹا سکیر کیا ہے مائنس پن کے برابر تو کیا آ گیا ایس سکیر پلس کے سکیر تو بیسیکلی ہم نے جو اب فارمولا ڈرائیو کیا وہ لپلاس ٹرانسرمیشن آف سائن کے ٹی کا ہے کیا ہوا یہ فارمولا لپلاس ٹرانسرمیشن آف سائن کے ٹی اپنے فارمولا بیسیکل مائنس سکیر پلس کے سکیر پلس کے سکیر سمیلرلی اب یہ آپ کی سائنمنٹ ہے یہ آپ کریں اسی طرح سے اللپلاس کو ٹرانسرمیشن آفud NOW ج Is equal اس念 پلس کے ٹرانسرمیشن آف Terms کے ٹی پلس کے ید اپنے فرور پلس کے سکیر پلس کے بنیوانے نا ہے تو اس وقت نہیں ہے یہ کونسٹنٹ ہے تو کچھ بھی لگ ستا نہیں تو جنرل فارمولا کہیں کب اے دے دے تو دے 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 تو وہ آجے گا نا لگا رہے ہیں جنرل اگر میں ٹو لگتا تو آپ کہتے ہیں شاید ٹھری کے لیے نہیں ہونا تو اگر آپ کے کی اب یہ جنرل آگیا ہے کے کی جگہ آپ ٹو لگائیں تو لپلاس پانسٹرمیشن سائن ٹو ٹی کی آجے گی ٹو آور ایسکر پلس فور تو وہ تو جو مرضی ہے تو دیل کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو